کشمیری مجاہدین مجاہدین ارمی اس سے آگی تھی حسد خان کو اسے کہا تو ہماری پوشننگ وہاں ہوئی سبید کے طور پر حسد خان روتا رہا کے آنے والی نسر دبا ہو جائیں گی چوڑی زبر اللہ ہمیں اسے زبردستی بجوایا اس سے پہلے کہ اس کا تیارہ آپ کے حرم ممارک میں لینڈ کرتا اس لائپلے جنہیں تو آگے راستی کی جہاں پر اسلامی تعلیمی نصاب کی تیاری کی جانے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ بارڈ مو کالے کا وہ غلیظ تعلیم نصاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا وہ غلیظ تعلیم تعلیمی نصاب جس میں بتایا چاہتا ہے کہ سنڈیڑا ماں باپ سے چھپکے اپنے بارڈرنگ کے ساتھ باگ گئی ہماری قوم کی بیٹیوں کو بڑھائے جاتا ہے میں آپ کو یہ یونیورسٹیز کے پروفیسز موجود ہیں جو انگیس نیچیچر میں جو سیس ایڈیوکیشن پڑھائی جا لیا وہ آپ کے سامنے رکھوں ایک باپ اپنی جوان بیشی کے سامنے وہ نہیں پڑھا سکتا ایک بزرگ استاد اپنے سامنے بیٹھی ان سٹوڈنٹس کو کس طریقے سبتالی کی حساب پڑھنا رہے ہیں یہ اقلازت ہمارے یہ جو کہہ دے رہا فیب جنریشن وار ہے بھائی جان کے خلاف یہ بولے تو فیب جنریشن وار میں غداری ہو جاتی ہے بھائی جان فیب جنریشن وار اصل میں ہے کہ آپ کہ یہ جو آپ کے بچے کارٹون دیکھتے ہیں چھوٹے بینک کے جو ہندوستانی بھگوان آپ کو دکھایا جاتا ہے ہندووں کا تو بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے لوگوں کی مدد کر رہا ہے بچہ جب بینٹیاں پر وہ دیکھتا ہے اور بعد میں مارکیب میں جاتا ہے کہ اسی چھوٹے بینک کے کارٹونز ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے یہ لن ہے وہ ڈیکوریشن پیس بیس تیس روپے کا لے کے آتا ہے اپنے گھر میں صلاح کے رکھ لیتا ہے بیس روپے میں ہندووں نے اپنے بھگوان کو آپ کی گھر کے زینت بناتی ہے اس سے بڑھ کے اور کونسی فیب جنریشن وار کے مور رہے ہیں آپ کے شادی بیعہ پر ہمارے خاندان کی ہی خواتین یہ ساڑھی ہاں جب تک نہ پہلے تو شادی مکمل نہیں ہوتی اور کونسا ہم لوگ فیب جنریشن وار پر رہیں گے ہمارے میڈیا پر جب تک نگاہ ناچ نہیں ناچا جاتا جب تک مولوی کی داڑی کا مزاج نہیں اڑایا جاتا جب تک آپ کے جہادیوں کو دہشت کرتے نہیں کہا جاتا تب تک آپ کو اچھا اینگر پر سن نہیں سمجھا جاتا اور کونسی فیب جنریشن وار پر رہے ہیں آپ سے کرتا ہے آپ کا دشمن آپ کو پشتونستان کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کا دشمن آزاد بلوچستان کے نارے لگواتا ہے آپ کا دشمن سندو دیش کے نارے لگواتا ہے ہم لوگوں سے ابھی تک خالستان کی صرف لسٹیں کو وائٹ کی ہیں اپنوں سے غداری اپ کرنا کہ وہاں ہاں ہمارا یہ چاہی بیٹھے اپنے جاتا ہم لوگوں نے کیا کیا کشمی میں جہاد کرنے والے حد جہادی کو تحشت کرت قرار دے دیا کیونکہ باپ اکاوری کا نراز ہوتا تھا ایک باپ میں تمہارے میں آپ کی کونس سمجھاتا ہوں یہ سی وی ہے نا جب تک میں سی وی لے دے کسی بندے کے دفتر کے پاس نہیں جاتا کہ بھائی جان میں تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں تمہارا نوکل بننا چاہتا ہوں تمہارے بوٹ پالش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ مجھ سے انٹرویو لے گا اس کے بعد اگر اس میں اس کی غلامی کے قابل ہوا تب وہ مجھے اپنی نوکلی پر رکھے گا زبردستی کوئی بھی آپ کو نوکلی نہیں دیتا سمجھ رہے ہیں اس بات اسی طریقے سے جب تک امریکہ کے بوٹ پالش نہیں کروگے جب تک آفیہ سیدھی کی کو خود اٹھا جے کون کی بیٹی کو نہیں بھیجوگے جب تک خود اٹھا کے ریمنٹ ٹینس کو رہا نہیں کروگے جب تک خود رات کی تاریخی میں نور خان ایر بیسے کرنا جو تک کو باہر نہیں بھیجوگے فقط تک وہ بھی آپ کو اپنی غلامی بنی لے گا ایک بار روڑوں کے کہتا تھا یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو مجھ کو گنات تجھ سے ہے اور حاکر میں وقت کے بارے میں چاہتا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے تجھے پتا ہے امام حاکر میں وقت ایک لیگر اس کو کیسا ہونا چاہیے ہم تجھے میری طرح صاحب ایک اردار کریں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برہم جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے بڑی 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 براتوں بڑے بڑے راج بڑے بڑے بنگلے بڑے بڑے امارتیں ان کے پیچھے ان کی لالت سے رگان دے پھر کہتے ہیں فتنہ ملت بیزار ہے امامت اس کی وہ بدبخت اس کی امامت فتنہ ہے پری امت مسلمہ کے لیے جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے گے جب تک بوش ٹرامپ یا امامہ کے بھوٹنا پولیش کرو تمہاری سالمیت نہیں ملے گی جب تک اپنے ہی لوگوں کو دہشت درد نہ کہو تو میں سالمیت نہیں ملے گی نحاظہ سب سے اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں آپ سچ بولنا پڑے گا کب تک مسئلہ کی بات چھے گئے ایک وقت شہید ہوگا ہے ہم کے تنیازے کو ہمارے بزرگ شہید ہوئے بھئی بزرگوں کا گام کو تب آگے جائے گا نا جب ہم لوگ اسی طرح دلیلی سے بات کریں ہم شہدہ کا جب تک اپنے ان شہیدوں کا دفع نہیں کرو گے نا ان کے بارے میں اقبال کہتا ہے مردِ حُل موکم زبردِ لا تخف یہ مردِ حُل مردِ مجاہد کون ہوتا ہے اس میں اور مجھ میں اعتام مردی میں فرق کیا ہوتا ہے مردِ حُل موکم زبردِ لا تخف مہ بمیدہ سر بجیب کو سر بکب میں سر کو جیب میں لے کر پھر رہا ہوتا ہوں اور وہ مردِ دویش مردِ مجاہد سر بکب پھر رہا ہوتا ہے what is the difference اس بے حس قوم میں اور اس میں کیا فرق ہے کہتا ہے ماں کلیسہ دوست ماں مسجد فروش میں نے ان سلیمیوں سے دوست نہیں کر لی ان کے بھولے کتنیں آتا رہا اور میں مسجد کا محراب و ممبر اس کو بیشتا رہا ماں کلیسہ دوست ماں مسجد فروش اور وہ اونزِ دستِ مصطفیٰ پیمانہ دوش وہ جب میں رات کو خوابِ غبلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہوتا اس کو بات آئے من نببی سے پیمانہ دوستانی زیبطار یہ فرق ہے کہ مردِ بھولت مردِ مجاہد مردِ درویش اور ایک نام آدمی میں یاد رکھنا تاریخ نے ہمیشہ سینہ تان کے ڈک کے مقابلہ کرنے والوں کا نام مورک نے زندہ رکھا رہے وہ اس دنوں کا نام ہمیشہ عمیر جعفر اور بیسادر کردار کے نام سے ہی جانا تھا یاد رکھنا کہ ہمیشہ مورک قربانی دینے والے کو زندہ رکھتا ہے اب آگے آئیں تھوڑا سال مزید غیرت کو جھڑ جھوڑا جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ کا ایسے کوئی نہیں آئے منگتے ہیں دھوکے ہیں ننگے ہیں آسیہ کو رہا کرنا پڑے گا پیسے کوئی نہیں ہیں سارے ایگڈینسز آپ کے سامنے ہیں سارا کیس کرسٹل کی رہے لیکن رازی خالد کو گرفتار رکھنا پڑے گا جو کہتے ہیں نا کہ پیسے کوئی نہیں ہیں ایر فی ٹی ایف کا معاملہ ہے غریب بھول کے بچارہ کچھ بھی کمان نہیں سکتا بس امریکہ کے غلامی کرنے پڑی گی وہ پشلوں کی مثال ہے غریب کو پیدا شویف بے لرات چاکڑے بھائی غریب اور بے لرات والے میں بھائی جان زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے وہ فقیلی میں بھی وہ اللہ والد سے غیورت ہیں وہ جب تک وہ درویشی کا ایلیمنٹ نہ ہو جب بندہ دلیر ہوتا ہے نا تو آٹومیٹکلی وہ بیالِ حقشی بھی ہو تو اس کے قدموں کی آہدہ شیعظین پر سنائیں گے وہ بندہ دلیر ہو نا تو پھر وقت کے خلیفہ سیدنا عمرِ فاروق اور سیدنا صدیقی عقبر پر مخاطب ہوتے ہیں تو یہ تحسیدنا ملا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہے نا گویا نماز تھی تھی ڈشان ڈشان ڈشان